صفحہ نمبر دو دیکھئے نورانی قائدہ صفحہ نمبر دو قسم ثانی یعنی دوسری قسم اس میں جو دو لائن ہے پہلی لائن یہ ہے مکمل صورت اور دوسری لائن یہ ہے اصلی صورت ہرا اور العالم ملا کر وہ کمل صورت اور صرف ہرا وہ ہے اصلی صورت دہن دیجی دہن دیجی صاد 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 واد 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 یہ ہے اصلی صورت نیچے والی لائن اس کے بعد دیکھئے لکھا ہوا ہے مفرادات کیا لکھا ہوا ہے مفرادات الگ الگ حروب کو کہتے ہیں مفرادات الگ الگ حروب کو کہتے ہیں میں آپ کو بتایا تھا کہ علیف کے نیچے علیف کے نیچے جو پیلا کلر ہے مطلب علیف کو جلدی پڑھنا ہے علیف کو جلدی پڑھنا ہے میم کے نیچے میم کے نیچے ایک لکھر ہے یا زیادہ ایک یا زیادہ تو زیادہ کھچنا ہے اور لام کے نیچے بھی زیادہ ہے اس کو بھی زیادہ کھچنا کاف کے نیچے بھی زیادہ ہے اس کو بھی زیادہ کھچنا تو کے نیچے ایک ہے اس لئے اس کو تھوڑا کھچنا تو کے نیچے بھی ایک ہے اس لئے اس کو بھی تھوڑا کھچنا اگے صاد کے نیچے زائد ہے تو اس کو زیادہ کھیچنا تو اس کے بعد زود کے نیچے بھی زائد ہے اس لئے اس کو زیادہ کھیچنا ڈھیل دیجئے ڈھیل دیجئے بولیے ایلیف جلدی بولیے اور جلدی بولیے میم میم کھیچ کر بولیے میم اور کھیچ کر بولیے میم لام کھچ کر بولیے کاف کاف کھچ کر بولیے کاف آگے دیکھیں تو اس کو تھوڑا کھیچنا اور مو بھڑ کے پڑھنا چونکہ یہ پوڑ ہے پوڑ حرف کل کتنے ہیں ساتھ کل کتنے ہیں ساتھ ساتھ میں کہا یہ ایک ہے مو بھڑ کے بولیے یہ حرف بھی پور ہے اس کے نیچے بھی ایک ہی لائن ہے اس لئے اس کو تھوڑا کھیچنا اور مو بھڑ کے ساتھ سیٹی کے ساتھ بولیے ساتھ کھیچ کر پڑیے مو بھڑ کے بولیے آخر میں جھلکہ لائے کر بولیے ساتھ اس کے بعد مو بھڑ کے بولیے یہ حرف بھی پور ہے زہد مو بھڑ کے بولیے اس کے نیچے دیکھئے لکھا ہوا ہے مراکبات ملے ہوئے حروب کو کہتے ہیں مراکبات ملے ہوئے حروب کو کہتے ہیں مراکبات ملے ہوئے حروب کو کہتے ہیں اس کے نیچے دیکھئے تیل لائن ہے کتنے لائن ہے تیل لائن میں جو پہلی لائن اور اس کے جو پہلا خانہ اس کو دیکھیں اس کو دیکھیں میم علیف میم علیف میم علیف تو علیف تو علیف تو علیف تو علیف تو علیف صد علیف صد علیف صد علیف تو علیف لائن ولائن لائن دو نمبر لائن دیکھئے یہ بھی تین نمبر لائن دیکھئے شروع میں دیکھئے ميم الف قربولی ميم الف اس کے بعد لام الف اس کے بعد صالح صالح اس کے بعد صالح صادح 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 اس کے بعد صادح 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 اس کے بعد قابل 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 پھر بولیے قابل اور اس کے بعد دیکھئے بالکل نیچی والی لائن بالکل نیچی والی لائن سب سے پہلے حرب علف علف اس کے بعد مہیم اس کے بعد لام اس کے بعد کاف اس کے بعد تو تو اس کے بعد زا اس کے بعد صاد اس کے بعد صاد پھر مالی ہے پھر مالی ہے پھر مالی ہے اس صفحہ کو خوبش کردیم کریں گے کریں گے اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی ماننا ہے اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان افضل جو قرآن کو سیکھے اور سیکھائیں جو قرآن کو جو قرآن پاک سیکھے اور ہمیں سیکھنا بھی ہے اور سیکھانا بھی ہے گھر میں اپنے بچوں کو سیکھائیں گے اپنے والدین کو سیکھائیں گے اپنی بی بی کو سیکھائیں گے اپنے شعور کو سیکھائیں گے ایک ہے دو چیز ہے ایک ہے قرآن کو سیکھنا ایک ہے سیکھانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سیکھا ہے اس لئے ہمیں قرآن کو سیکھنا بھی ہے ہمیں قرآن کو پڑھنا بھی ہے اور لوگوں کو قرآن پاک سیکھانا بھی ہے اور اللہ کے پاس قبولیت کیلئے دعا بھی مانگنا ہے مانگیں گے مانگیں گے